لبائک اللہ ہم لبائی لبائک شریک لکا لبائی رہی ہوں وہ ہے لاہور کی سپیشل کڑھائی اس کڑھائی میں ایسا کیا خاص ہے جو یہ اتنی زیادہ ٹیسٹری اور مزیدار بنتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پھولی دیکھنے پڑے گی اس کا راز جاننے کے لیے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کیجی مٹن ۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تین ادت ٹیماٹر جنہیں میں نے بیچ میں سے صرف جو ہے کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ادت پیاز پیاز کو ہم نے اس طرح چوب کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ نمک ہزبے زائے کا اور میں نے لسن ادرک جو ہے وہ تھوڑے سے پانی ایڈ کر کے اور پھر اس کو امام دستے میں کوٹ لیا تھا وہ ہم نے پانی سمیت ہی اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لئے گلنے کے لئے تو جی یہاں پر ہمیں ہو گئے ہیں دس منٹ اور ہمارا تقریباً گوش بھی گل گیا ہے اور اب ہم اس کو چینج کر لیں گے کڑھائی میں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مٹن کڑھائی تو میں نے گوش گلانے کے لئے جو ہے پریشر کوکر یوز کیا تھا اب میں سارا جو گوشت ہے اسے کڑھائی کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح اس کے بعد آپ اس کا فلیم فل کر دیں اور اب اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا اس کا جلا دیں دیکھیں ٹیمارٹر کے جو اس طرح چھلکے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح جس طرح میں نے کٹنگ کیے تھے تو اگر آپ اس طرح کٹنگ کریں گے تو آپ کے جو ٹیمارٹر کے چھلکے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور آپ پھر ان کو آسانی سے نکال کے الگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ کڑھائی میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں ٹیمارٹر کے جو چھلکے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے ورنہ آپ کی جو کڑھائی ہیں وہ بہت ہی بری لگتی ہے تو یہاں پر میں نے فل فلیم پہ پانی جلنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور اس کا بلکل پانی ہمیں ڈرائے کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے دار کڑھائی بنتی ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ جو بڑی والی لمبی والی لال مرچیں ہوتی ہیں ان کو میں نے پیس کے رکھا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے تو آپ بھی وہ پیس کے رکھ لیں اس طرح موٹی اور پھر وہ اس میں ون ٹی سپون شامل کر دیں تو اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے جتنے بھی ٹیمارٹر ہیں ان کو اچھی طریقے سے میش کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر جو ہے پانی بلکل ڈرائے ہو رہا ہے اور آ گیا یہ اس کا راز کڑھائی کا جو ہے مکھن اور دیسی گھی تو اس میں ہم نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے مکھن اور اس مکھن کو میلٹ ہونے کے لیے رکھا ہے جب اس کا پانی بلکل ڈرائے ہوگا اس کے بعد ہم اس میں دیسی گھی شامل کریں گے اور ہم نے ابھی شامل کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر تو جو لاہور کی سپیشل کڑھائی کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا اصل وہ اصل ذائقہ ہی اس کا دیسی گھی کا اور مکھن کا ہے کرانچی والے سندھ والے جو ہیں دیسی گھی کا اتنا استعمال نہیں رکھتے تو اگر آپ چاہتے ہیں لاہوری کڑھائی بنانا تو دیسی گھی تو آپ کو اس میں شامل کر نہیں ہوگا یہاں پر میں نے شامل کیا ہے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون دیسی گھی اور آپ یقین مانے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ویسے جو بکرائیت کا کوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چکنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو جو ہے تھوڑا دیسی گھی بھی کم یوز کرنا پڑتا ہے تو اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ون فور ٹی سپون کالے میرچ اور اسے پانی کو بلکل ہم ڈرائے کر رہے ہیں دیکھیں میں سائیڈ میں سے بلکل اس کو بار بار ہلاتی رہ رہی ہوں تاکہ یہ بلکل بھی چپکے نہیں اب اس میں شامل کر دیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون دہی اسے بھی اچھی طرقے سے میکس کر لیں ہم نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا کچھ بھی نہیں اس کا خود کا ہی پانی اتنا زیادہ تھا تو اب ہم اس کو بلکل ڈرائے کر رہے ہیں اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں جو ہے اس وقت میرے گھر میں دیسی گھی کی اور یہ کڑھائی کی خوشبو مہک رہی ہے جب آپ کبھی دھابے پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک الگی قسم کے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو اس کا جو راز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں اور جو ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام پہ بھی اور آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میری یہاں پر یوٹیوب آئیڈی پہ بھی تو میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینے کی تو یہاں پر دیکھیں ہماری کڑھائی بلکل فائنل لک میں آ گئی ہے اور بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس میں صرف ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا اور بڑی بڑی ہم نے دو سے تین ہری مرچے کٹنگ کر لی ہیں اور وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے تاکہ اس کی جو کلر ہے وہ اور بے زیادہ خوبصورت آ جائے تو یہ ہے ہماری مزیدار سی لاہوری ڈھابا سٹائل کڑھائی امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسے لگی ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اپنی گھر والوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک